جہاں سے ڈلوان ہے جہاں سے پانی نیچے گرتا ہے نا توبہ 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 اتنی سپیڈ سے گرتا ہے اور کولڈن کرلر کی لائٹ تھی اور پرییاں گھوم رہی تھی بھائی صاحب چیٹنگ کرتا ہے تو نیچے ڈلوان نیچے ڈلوان یہ ایکسپیرینس نہیں بھولیں گے ہمیں بھائی صاحب یار یہ خوبصورت نظارے چیک کرو بھائی صاحب لوگ آپ کا بھائی ایسی بیوٹیفل پلیس پہ پہنچا ہوا ہے تباہی ہے تباہی ہون کے بہت ہی بہترین سے شورٹس دکھائیں گے اس ویلوگ میں سٹے ٹیونڈ تو ابھی ہم لوگ چلتے ہیں اس ندی کی اپسٹریم کی طرف یعنی کہ اس طرف جہاں سے یا جس طرف سے پانی آ رہا ہے تو وہاں پہ اور بھی جیادہ چیزیں مزے کی ہوں گی اور بھی زیادہ سینری خوبصورت ہوگی اور ہمیں اور زیادہ بڑی بڑی آبشاریں دیکھنے کو ملیں گی ہوفیلی آؤ پھر اکٹھے چلتے ہیں اور اکٹھے ایکسپلور کرتے ہیں بلکہ ہمارے جو چودری وانگ ہے نا انہوں نے بوٹ پکڑ بھی لی ہوئی ہے یہ چیک کرو ہمارا چودری وانگ جو ہے نا ہمارے لیے کشتی لے کے آ رہا ہے اب سٹریم کی طرف سے ٹھیک ہے تو ہم لوگ اس سپوٹ پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں پہ اس کا انتظار کرتے ہیں اور پھر ہم لوگ وہاں پہ کشتی پہ سوار ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کو بوٹنگ کا مزا دلواتے ہیں کشتی رانی کی خاطر ہم کہاں کہاں سے پھلانکے تو وہاں ایک کشتی پڑی ہے اس کی طرف جا رہے ہیں چپ کر بے کھتے اور وہ کشتی پکڑ کے پھر ہم لوگ اس ندی کی سیر کرتے ہیں ہمیں بوٹ مل گئی ہے یہ نیچے پڑی ہے لیکن اس کے اندر پانی ہے ابھی ہم لوگ پہلے اس سے پانی نکالتے تاکہ ہماری بیڑیوں میں پانی نہ پڑے اس ندی کے اندر جا گئے تو پہلے اس کو خالی کرتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو بوٹنگ کرواتے ہیں آجو بھائی صاحب ندی میں کودنے والے ہیں تو اس کے لیے سیفٹی جیکٹس جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں تو سب سے پہلے سیفٹی جیکٹ پہنتے ہیں آپ کا بھائی ریڈی ہے کشتی رانی کے لیے بوٹنگ کے لیے تو ابھی بوٹ میں سوار ہوتے ہیں یہ چیک کرو یہ بوٹ ہمارا انتظار کر رہی ہے اس کو دکیلتے ہیں چپو کے ساتھ پانی کے اندر ہاں جی بھائی صاحب ہم اس ندی کے بلکل سینٹر میں ہیں اور بوٹ ہمارے نیچے ہے اور ایک چھوٹا سا کھلونا چپو ہمارے پاس ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ فائنل ڈیسٹینیشن تک پہنچتے ہوئے ہمیں کتنا ٹائم لگتا ہے چپو بہت چھوٹا ہے جو کہ ورک نہیں کر رہا اتنی زیادہ سپیڈ نہیں بنا رہا ہے اس بوٹ کی تو ابھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ندی کا سین کیا ہے ندی کے بلکل سینٹر میں سے یہ چیک کرو بھائی صاحب یہ ہماری بوٹ ہے کیمرہ ہمارے ہاتھ میں ہے یہ چھو چھو جو کھڑا ہے نا یہ اپنا یار ہے یہ والا چھو 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 نہیں ہا waits ہوائ خوب ہوئے 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 ہے صاحب اس دلوان سے نیچے آئے ہیں بھائی جی ہو 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 ہوئی ہوئی بجان سرباہ کارٹ آور ایکٹنگ کے وجہ بھائی جہاں سے دلوان ہے نا جہاں سے پانی نیچے گرتا ہے نا اوے توبہ 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 اتنی سپیڈ سے گرتا ہے اور پانی کی چھل جو ہے نا وہ اوپر بگرتی ہے بندے کے اور میرے پاس کیمرہ گیرز وغیرہ بھی ہیں مائک لگا ہوا ہے تو بہت مشکل سے بچے ہیں بھائی صاحب چل 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 میرے گھوڑے یہ ندی کے درمیان میں جانی جائیے یہ اس طرف جائیے یار یہ یار یہ خوبصورت نظارے چیک کرو بھائی صاحب لوگ اوے بھائی صاحب پھر وہ والی ڈھلوان آگئی ہے جہاں سے کشتی پھر نیچے گرنی ہے یہاں سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے مجھے حالما نیچے ڈھلوان نیچے ڈھلوان اوے بھائی صاحب درختوں کے اندر آگے لگ رہا ہوں اتنی سپیڈ سے اس ڈھلوان سے گری ہے بھائی صاحب یہ والی بوٹ اوے بھائی صاحب یہ ایکسپیرینس نہیں بھولیں گے ہمیں بھائی صاحب دیکھو آپ کا بھائی اکیلا آیا ہوا ہے میں نے اپنے دو دوستوں کے ساتھ جن کے ساتھ میں ریسینٹلی شفٹ ہوا ہوں میں نے ان کے منت کیے میں نے ان کے ترلے کیے کہ یار آؤ میرے ساتھ چلو ہم لوگ کسی اچھے سپورٹ پر آؤٹنگ کر کے آتے ہیں میر بانی کرو ہمارا ڈیوریشن یہاں پر ختم ہونے والا ہے اس پر ونس کے اندر نیکسٹ ہم نے پتہ نہیں ملنا ہے نہیں ملنا زندگی نے اجازت دینی ہے نہیں دینی لیکن وہ بندے نہیں مانے میں جب گھر سے نکلنے لگا تھا تب بھی میں نے ان کی مدنس ماجد کی کہ یار آجو یار آجو لیکن وہ ایسے اللہ کے بندے ہیں کہ وہ بلکل بھی نہیں مانے تو پھر آپ کا بھائی تنہ تنہا اکیلا بندہ نکل آیا اور یہ دیکھو جنت کے اندر بیٹھا ہے اب بھائی صاحب ڈلوانو والا ختم پورا ہو گیا ابھی باری ہے چپو گی تو ابھی چپو ہی چلا کے دیسٹنیزیشن پر پہنچنا پڑے گا اور بہت سارے لوگوں کو چپو چلانا نہیں آتا اور جس کی وجہ کہ سارے کے سارے آدھا گھنٹا ہو گیا ادھر ہی فسے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پہ اس ندی کے پورشن میں کوئی بھی ڈلوان نہیں ہے جہاں سے کشتی ہیں سپیڈ سے نیچے گرتی ہیں اور پھر خود با خود چلتی جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے بھائی صاحب پسنجرز کی یا ٹورسٹ کی برزش بھی تو کروانی ہے نا تو یہاں پہ بھائی صاحب سب کو چپو چلانے پڑ رہے ہیں اور چپو چلانے کا طریقہ کسی کو بھی آتا نہیں ہے لہٰذا یہاں پہ سارے کے سارے گھومی جا رہے ہیں بھائی صاحب بھائی صاحب یہاں پہ ندی کے اس پورشن کے اندر خود محنت کرنی پڑ رہی ہے چپو چلانا پڑ رہا ہے تو لہٰذا آپ کا بھائی گاڑی سائیڈ پہ لگا کے پارکنگ ایریا میں لگا کے تو سکون سے سانس لینے کے لیے رک گیا ہے چپو چلا چلا کے بس ہو گئی ہے بھائی صاحب اور یہ دیکھو یہ سارے لوگ بھی صرف چپو چلانے کی وجہ سے اسی ایریا کے اندر فسے ہوئے ہیں کیونکہ چپو چلانا نہیں آتا اور یہی پہ گول گول گھومی جا رہے ہیں بھائی صاحب بس ہو گئی ہے چپو چلا چلا کے اور فائنلی ہم لوگ یہ پیچھے جو ہے نا فائنل دیسٹینیشن پوائنٹ ہے جہاں پہ ہماری بوٹ افیشلی سٹاپ کر جائے گی اور ہم یہ پورے کا پورا تین کلومیٹر کا راستہ تیع کر کے دیسٹینیشن پہ پہنچ چکے ہیں یے تو ہم لوگ یہاں پہ سٹاپ کریں گے اچھا یہاں پہ یہ جیکٹس وغیرہ اتار کے انہیں واپس کرنی ہیں ابھی ہم لوگوں نے اور پھر جانا ہے ہوتل روم میں واپس چونکہ دینر کا ٹائم آلریڈی ہو چکا ہے تو جا کے دینر کرنا ہے ہم لوگوں نے یہ سینک سپورٹ کی گلیاں شلیاں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بھائیسا آپ ڈیکوریٹ کی ہوئی ہیں یہ چیک کرو ابھی اور چیک کرواتا ہوں دیکھ رہے ہیں اوپر ساری کی ساری مچھلیاں لٹکائی ہوئی ہیں انہوں نے ابھی ہم جو لوگ جا رہے ہیں چھوٹی سی ندی کے قریب وہاں پہ جا کے ڈرون شارٹس لیتے ہیں اور آپ لوگوں کو ڈرون شارٹس دکھاتے ہیں بورنچی کی فلائٹ ہو رہی ہے اور آپ لوگوں کو بورنچی یعنی کہ ڈرون کے بہت ہی بہترین سے شارٹس دکھائیں گے اس ولاغ میں سٹے ٹیون ڈرون فلائی کرنے کا میرا فرس ٹائم ایکسپیرینس تھا تو میں تھوڑا سا نروز تھا اور اوپر سے یہ خوبصورت سینری میرے دماغ کے اوپر چھائی ہوئی تھی سربا فلک پہاڑوں کے درمیان واقعہ یہ خوبصورت سی وادی کے اندر میرا پہلا ایکسپیرینس تھا بادلوں کو چھوٹے ہوئے پہاڑوں کے درمیان واقعہ یہ وادی بہت ہی دلکش منظر پیش کر رہی ہے اس چھوٹی سی پہاڑی وادی کے ساتھ سے گزرتا ہوا یہ پانی کا چشمہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کے لئے کسی بھی بڑی نعمت سے کم نہیں ہے تو آپ بیوٹیفل سینری انجوائے کرو یہ دیکھو یہ میرے پیچھے کتنے خوبصورت سے گلوپ شلوپ لگے ہوئے ہیں ایک بہت ہی بیوٹیفل سا واکنگ پاتھ ہے اور دوسری طرف یہ دیکھو یہاں پہ بیٹھ کے آپ لوگ ٹیش ہی انجوائے کر سکتے ہو یہ چھپرے وغیرہ یا ڈھارے وغیرہ بنے ہوئے ہیں بلکل دیسی محول بلکل آرگینک محول اور اس میں آپ لوگ مارننگ واغ کر رہے ہو اور اپنی آڈینس کے ساتھ یعنی کہ اپنے سبسکرائبرز سے ساتھ بات کر رہے ہو اور ان کے ساتھ چیزیں شیئر کر رہے ہو آئے ہائے آئے ہائے تو یہ کچھ سین ہے اور یہ کچھ اپ ڈیٹ ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ میرے اس طرف ایک چھوٹا سا پانی کا چشمہ بیار ہے یہ چیک کر سکتے ہو اور دوسری طرف جس کے اوپر میں چل رہا ہوں یہ خوبصورت سا واکنگ پاتھ ہے اور اوپر یہ چائنیز کے خوبصورت سا گلوب لگے ہوئے ہیں یہ چیک کرو سینری چیک کرو بس آپ کا بھائی ایسی بیوٹی فل پلیس پہ پہ پہنچا ہوا ہے کہ تباہی ہے تباہی تو آپ لوگوں کو کیمرہ گھمہا کے چیک کرواتا ہوں چائنیز کے خوبصورت سا گلوب کلچر یہ ہے وہ اولڈ سٹریٹ جس کی میں آپ کو یہ رات کو ساری کی ساری ایسے جگمگا رہی تھی یہ لائٹنگ کے ذریعے گولڈن کرلر کی لائٹ تھی اور یہاں پہ پرییاں گھوم رہی تھی بھائی صاحب چائنیز لڑکیاں چائنیز لڑکے اپنے ٹریڈیشنل کاؤسٹیومز پہن کے اور اس گلی کے اندر واگ کر رہے تھے وہ گلی بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں میں ادھر سے اپارٹمنٹ واپس جا رہا ہوں اپارٹمنٹ موں میں آ رہا ہے ہوتل روم واپس جا رہا ہوں یہ چیک کرو یہ والی وہ گلی تھی یہ دیکھو ابھی سنسان پڑی ہے تو ابھی ہم لوگوں نے جانا ہے ہوتل روم واپس یہ رستہ چوز کرتے ہیں پر انہوں نے لائٹنگ والی مچھلیاں وغیرہ اور مختلف قسم کے ڈیزائن کی چھتریاں چھتریاں یہ چیک کرو تو ابھی میں جا رہا ہوں ہوتل روم ہوتل روم جا کے میں نے ناشتہ کرنا ہے شاور لینا ہے اور پھر ہم لوگ نیکسٹ ہوارا گردی سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو یہیں پہ ہی انڈ کرتے ہیں ہوفیلی یو لائک دے ویڈیو شیئر دے ویڈیو اور سبسکرائب دی چینل ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں sociaux یو لائک yani depends ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں